بیورز نیکسٹ آنے والے اپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ اب رامین جو کہ فراز سے علادہ تو ہو چکی ہے لیکن اب بہت پریشان ہے وہ ہمائیوں کے گھر پر بھی رہنا نہیں چاہتی وہ وہاں سے جانے لگتی ہے کہ ہمائیوں اسے کہتا ہے کہ دیکھو ایک دفعہ ہمیں قسمت نے پھر سے موقع دیا ہے ایک ہونے کا اب کی دفعہ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ میں مر جاؤں گا رامین یہ سن کر رامین بہت روتی ہے اور کہتا ہے کہ ایسی باتیں مت کرو ہمائیوں میں کیسے دنیا کی باتوں کو سچا ثابت کر دوں کہ میں اس کی ساتھ نکاح میں ہوتے ہوئے تمہاراں سے تفیر چلا رہی تھی جس پر ہمائیوں کہتا ہے کہ اب بھی دنیا کا سوچ رہی ہو کبھی تو میرا سوچ دیا کرو رامین تم کیا چاہتی ہو کہ میں مر جاؤں اپنی جان لے لوں جس پر رامین کہتا ہے کہ نہیں میں ایسا نہیں جاتی ہوں تو ہمائیوں کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھ سے کبھی بھی محبت کی ہے تو اب کی دفعہ مجھے چھوڑ کر مت جانا بلکہ میرا ہاتھ تھام لینا اور ہاتھ آگے بڑھاتا ہے تو رامین ہاتھ تھام لیتی ہے اوپر سے زوبیا آ جاتی ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے جس پر ہمائیوں کہتا ہے کہ کچھ نہیں زوبیا کہتا ہے کہ گھر تو آپ نے لے لیا ہے اب آپ کیا کریں گے جس پر ہمائیوں کہتا ہے کہ جو کروں گا وہ سپلوں کے سامنے آ جائے گا وہ کیس کر دیتا ہے فراز اور اس کی فیملی پر جال سازی کا تو جھوڑ بول رہے ہیں جس پر زوبیا کہتا ہے کہ کیسے جھوڑ بول رہے ہیں سارے ثبوت ہیں ہمائیوں کے پاس تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے فراز جس پر فراز کہتا ہے کہ میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم میرے ساتھ ایسا کر رہی ہو مجھے مشکل میں اکیلا چھوڑ رہی ہو تو زوبیا کہتا ہے کیا مطلب ہے تمہارا تم نے مجھ سے محبت کی ہے تم مجھ سے جھوڑ بول رہے ہو تم میرے ساتھ صرف اس لئے تھے کہ تمہیں پیسہ چاہیے تھا تمہیں سیکیورٹی چاہیے تھی اور تم نے میرے ساتھ یہ اتنی بڑی گیم کھیلی وہاں سے واپس آ جاتی ہے اور بہت روتی ہے اپنے بھائی کے سامنے کہ اس شخص نے میری زنگی برباد کرتی ہے اگر امائیوں نہ آتا تو مجھے تو اس کی حقیقت پتا ہی نہ چلتی اب امائیوں آتا ہے اور آکر کہتا ہے کہ جیسے ہی رامین کی عدد ختم ہوگی میں اس سے نکاح کر لوں گا اور اسے یہاں سے لے کر سلا جاؤں گا تو زوبیہ پوچھتی ہے اور فراز جس پر امائیوں کہتا ہے کہ میں اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتا مجھے ماف کر دینا تو زوبیہ کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ اس کو اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے اس نے ہماری بہن کو جان سے مارا ہے اس کے پورے خاندان کو سزا ملنی چاہیے ادھر سے دکھایا جاتا ہے کہ زوبیہ کھلا لے لیتی ہے رامین کو جیسے ساری کی ساری خوشیاں مل گئی ہو جو اس نے ڈراؤنا خواب دیکھا ہو جو کہ اب ٹوٹ گیا ہو وہ جب جب پرانی باتیں سوچتی ہے تو اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے ہمائیوں کہ اب تمہیں ایسا کچھ بھی سوچنا کی کوئی ضرورت نہیں ہے ادھر سے فراز اور ساتھ جو کہ ابھی تک جیل میں ہی ہیں تو ان کی ماں بیٹھی رو رہی ہوتی ہے فرہ کے پاس کہ میرے بچے پتہ نہیں کب واپس آئیں گے تو فرہ کہتی ہے کہ یہی ہونا چاہیے تھا سب کو ان کے ایسا کی سزا تو ملنی ہی تھی ماں اور وہ بھی اکیلی اب صرف اور صرف روتی ہی رہتی ہے کہ ماں میں تو برباد ہوگی میں تو اتنا برا برباد ہوئی ہوں اتنا تو کوئی برا برباد نہیں ہوا کرے گا اور اپنی غلطیوں پر بے حد شرمندہ ہے اس کی ماں بھی بہت روتی ہے کہ کاش ایک دفعہ رامین آجائے میں اسے معافی مانگ لوں یہ صرف اس کی آہیں لگی ہیں ہمیں تو فرہ کہتی ہے کہ نہیں ماں وہ بہت اچھی ہے اس نے ہمیں کوئی بدعا نہیں دی ہوگی بس ہماری رسی اب اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ اس نے بہت اس کو ڈیل دے رکھی تھی اسی لئے تو ہم نے یہ سب کچھ کیا لیکن اب وہ ڈیل ختم ہوگی ہے کھینس لی ہے اللہ نے وہ رسی فیورز آپ لوگ کو یہ ڈراما سریل کیسا لگا اور آپ لوگ کو اس ڈرامے میں سب سے اچھی ایکٹنگ کی سیکٹر کی لگی کیا رامین نے صحیح فیصلہ کیا ہے ہمائیوں کے ساتھ جا کر ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تھانک یو